ملتان میں جان لیوہ مرض کورونا وائرس کا خطرہ مندلانے لگا نشتر ہسپتال میں کورونا کے شبے میں ایک اور مریض آخر نشتر آسولیشن میں مریضوں کی تعداد تین ہو گئی ملتان کے رہائشی دیو سالہ اسوسیٹ پروفیسر عابد دس روز قبل چین سے راپس آئے اہل خانہ کی اسکرننگ کی گئی جن میں کورونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے محقور صحت کی جانب سے دامات جاری ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سکیننگ جاری کورونا وائرس بارے سیبل اسپتال بہاول پور میں آگاہی برکشاپ سربراہ میڈیکل ایڈکیشن پروفیسر ڈاکٹر مسرور علی کاسی نے لیکچر دیا چینی کی مچھاس کا حصول کروی گھولی بن گیا ملتان دیزخان اور خانے وال میں چینی نایاب جنوبی پنجاب میں چینی پچاسی روپے سی کلو میں فروقت ہونے لگی ملتان میں دکاندار اور خریدار دونوں وہاں نکل آئے ہائے ہائے مہنگائی چینی کے نعرے لگا دیئے شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کٹرول کرنے کا مطالبہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد حلوائیوں نے بھی کمر کا تھی کہتے ہیں چینی پچاسی روپے سی کلو ہو چکی اب مٹھائی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کے بغیر گزارا نہیں مٹھائی بھی جلد مہنگی کی جائے گی ایک تال گزر گیا موٹر میں ایم سٹری پر سہولیات کیوں پر اہم نہیں کی گئی جسٹس ہائی کورٹ ملتان بین جسٹس جواد حسن کا نوٹس جلد سماد کی درخواست منظور کر لی شہ فروری کو مترکہ سراندرہ تاخیر کی وجوہات بتائیں دور کر دیں گے جسٹس جواد حسن کے رمان کپاس کے چیندے ترسنا کرنے والوں کی خیر نہیں محکمہ زراس کا ایکشن پلان تیار تینڈے لگی چھٹیاں رکھنے والوں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ عمل درامت کے لیے شجابات کے پچاسی موازات نے فیلڈ اسسسٹن سپروائزر سائنات گندم کی پرسل پر رسٹ کا حملہ رہا سال گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خطشہ محکمہ زراس کے افسران کاشتکار تک نہیں پہنچ سکے ماہرین دفتر میں بھی نہیں ملتے کاشتکار شکوا کھڑا رحیمیار خان میں کہیں بھی گندم کی کمی نہیں ہے رحیمیار خان چیمبر آف کامرس کے صدر چوہتری محمد شفیق کی روحی سے گستگو کہا کہ تمام جگہوں پر کنٹرول ریٹ پر گندم دستیاب ہے فلور ملز کو اپنی خرید کی گئی گندم مصنوعات کو صوبہ سیند بھی بھجوانے کی اجازت دی جائے محکمہ ایرگیشن میعوالی کی نااہلی کی انتہاز آلہ زن سے نہروں کا پانی بند نہروں کی بھل سفائی نہ ہو سکی کاشتکار انتظامی نااہلی سے شکوا کھڑا افسران نے سارا ملوہ ٹھیکوں کی منصوبی پر ڈال دیا جنوبی پنجاب صوبہ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پنجاب کے لیے لاہور بہاولپور کے بخلا کا صوبہ تحریک چلانے کا اندیا مزفرگڑ کے طلبہ بھی شکوا کھنا پاکستان تحریک انصاف سے رہنما سحیل خان بابر نے کہا کہ جلد وعدہ پورا کریں گے شیخ واضد شوکر نے کہا کہ صوبہ کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں انٹی کرپشن ڈیرغازی خان کبزہ مافیا کے خلاف سرگن پوٹ چھٹا سے چھے کروڑ تالس لاک کی تین سو گیارہ کنال سرکاری آرازی واقضار کروالی تحصیل انتظامی اللہیہ کی غفلت سرکار پر بھاری پڑنے لگی فتح پور میں سب تحصیل آفیس کی بنائی گئی بیلڈنگ بود بنگلے میں تبدیل بیلڈنگ میں خانہ پدوشوں نے دھیرے ڈال لیے شہریوں کا سرکاری خزانے سے بنائی گئی بیلڈنگ کو فاعل کرنے کا مطالبہ جالی رگری کیس ناہل لیگی ایم پی اے کاشف محمود ہی نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے پی پی دوستو اکسالس بہاون نگر سے کامیابی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا مزفرگرد میں آل ٹینکر چوری کا معاملہ عوامی راج پارٹی کے چیرمن جمشید احمد دستی آل ٹینکر چوری میں ملاوث نکلے جمشید دستی کا قریبی ساتھی گرفتار سابق چیرمن یونین کانسل ملک ارجمل کالور اور تاج رہنما ملک عابد ملانا بھی گرفتار جمشید دستی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری مقدم ادر انجنیریرس کو ٹیکنیکل الالاؤنس دیا جا رہا ہے سب انجنیریرس کو کیوں نہیں دیا جا رہا ٹیکنیکل الالاؤنس ماملنے پر پاکستان ڈپلومہ انجنیریرس فیڈریشن کا ملسی میں احتجاج مظاہرہ کہتے ہیں کہ پر امن احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں مطالبات پسیم نہیں ہوئے تو احتجاج کا دارہ کار وصی کر دیکھے ملتان میں حادثات کی روک تھام کے لیے آہم اقتام بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہننے کی پابندی لاغو بارہ فرزری تک محلت دے دی گئی پابندی سے قبل ملتان اسوی چوارک پر دس روزہ گاہی مہم کا آغاز بغیر ہیلمٹ کے سرکاری ملازمین کو شوکر دینے کا فیصلہ کر لیا غیر قانونی شادی ہالز مالکان کی شامت آگئی کارپوریشن بہاولپور کا غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع لقشہ منظوری نہ ہونے اور بغیر پارکنگ کے بنے گیارہ شادی ہالز تیل کر دیئے باقی تمام ہالز کو نوٹس اضراری چار ہاں لاکھ روپے ضرمانہ ادا کرنے پر دو شادی ہالز کو ڈی سیل کر دیا گیا محکمہ انٹی کرپشن کی بہاولپور میں کاروائی اے ایس پی صدر کا گرن مین گرفتار محکمہ انٹی کرپشن نے ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درش کر لیا پولیس ملازم عالمگیر نے محمد فیاس سے بیس ہزار رشوت طلب کی تھی وجلی ویل کی درستگی کے لیے سارس سے ایک لاکھ نوے ہزار رفے رشوت لینے کا الزام کانو کان دیر ایس ٹی او قبولہ سبیبین ملتان محمد اقبال کی نوکری سے برقاسگی کی سزا برکرا ملتان میں روحی کی خبر پر ایکشن ڈی ایس ریلوی نے خائبر میل ایکسپریس میں مٹھی کا تیل لوڈ کرنے پر نوٹس لے لیا غفلت کے برطکے پانچ ملازمین موطل ڈی ایس ریلوی نے مزید تحقیقات کی بھی ہدایات جاری کر دی ملتان میں قائم بھانے ویسٹ مینیشمنٹ کمپنی کے ریڈار پر آ گئے انپورسمنٹ ونگ نے بھانہ مالکان پر ضرمانے آئت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا سمیزہ بھاگ نے قائم جار بھانوں پر دس ہزار روپے ضرمانہ آئت مزادت بھانوں کو شہر سے بہار شفت کرنے کے لیے نوٹس لے جار ملتان میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام ویسٹ مینیشمنٹ کمپنی کے جانے سے 350 ویسٹ رمز کی تیاری کا عمل شروع ایمڈی ویسٹ مینیشمنٹ کمپنی ناصر شہزاد نہ کہا کہ ویسٹ رمز مصروف مارکٹ اور پارک کے اعتراف میں نصف کیا جائیں گے میاوالی ایسا خیر کو مارڈل سٹی بنا کر دم لیں گے ایم پی عبد الرحمان نے شہر کے لیے سینسس کروڑوں روپے کے ترقیاتی منطوبوں کا استطاع کر دیا ترقیاتی منطوبوں میں سورہ وارڈس میں اس لیپ سختہ نالا جاس رابطہ سٹ کے شامل ہیں سردار قوڑے خان ٹرس کی زمین پر یونیورسٹی اور سکولز بنا جائیں دیپری کمیشنر مزفرگرد، عمدر شیب ترین اور دسٹرٹ انسیشن جہر سوہیب احمد رومی نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا مزفرگرد کی تحصیل جتوئی اور علی پول میں قوڑے خان ٹرس کی زمین موجود ہیں ایم پی اے نیاز حسین خان گشکوری کا آر ایسٹی سرناوہ ہسپتال کا دورہ مختلف پورٹ میں صفائل سرناوہ کا جائزہ لیا مریضوں سے مسائل نریافت کے تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا معاینہ بھی کیا ناپس مٹیریل کے استعمال پر ایسٹی بلڈنگ سے اظہار برہمی کہا کہ ناپس مٹیریل کا استعمال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا پرنسپل کالیج پروفیسر ڈاکٹر تارک کا شیخ سید اسپتال رہیمیار خان کے امرجنسی وارڈ کا دورہ ٹراما اور سرجکل وارڈ سمیت فارمسی میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا روحی کی خبر پر اسسسنٹ کمیشنر کروڑ آصف اقبال کا فوری ایکشن سب تحصیل آفیس کو خانہ بدوشوں سے خالی کروا لیا گیا سب تحصیل پتے پور لیا کے بحالی کے لیے مشینری کی مدد سے آپریشن بھی شروع کر دیا گیا اسسسنٹ کمیشنر آصف اقبال کی جلد سب تحصیل آفیس کو بینڈنگ کو فاعل کرنے کی اپنے دہار آرپیو بہاورپور فیاض رحمت کی ریجن بھر کے تمام پارلیمنٹیرین سے ملاقات ریجن بھر میں مختلف مسائل پر سبادلہ خیال آرپیو اور تمام ڈی پیوز کی لاؤ این آرڈر کی صورتحال کو قائم جبنے کا آسی مشیر وزرعالہ پی ایچھے آصف محمود اور مشیر صحت حنیب خان بتافی کا خوصہ پارک کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور سہدرہ سے خصہ حال خوصہ پارک کا کام تین دن میں شروع کرنے کی احکامات پارک کے کام میں تاخیر پر عملے کی سیزنش کنٹریکٹر کو آخری وارننگ جاری کر دی کینٹونمنٹ بورڈ ملتان کی ڈی لیمٹیشن کا معاملہ کمیٹی کے کنوینئر اور دسٹرکٹ الیکشن کمیشنر وان آتف رحیم نے کمیٹی کا اجلاف صلب کر لیا کہتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ ملتان کی حتمی حد بندی کا نوٹفیکیشن ستائیس مارچ کو جاری کیا جائے گا جامعہ زخریہ ملتان میں طلبہ تنظیموں میں لڑائی کا معاملہ طلبہ کے خلاف خلصے عدالت سے رجوع کر لیا جیڈیشن میجسٹریٹ نے تھانہ الفا کی استدام منصور کر لی لڑائی کے ملکزی کرداروں کے وارنگ گرفتاری جاری تھانہ گلگرس ملتان کے اغوا کاروں کے خلاف کاروائی سات سالہ اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب ترالیا عبدالعہد کو ایک روز قبل محلہ رحمانیہ نوافر روز سے اغوا کیا تھا تین ملزمان گرفتار ملزمان میں تھانہ پتہ شاپولس کی کاروائی دکیت سرغنہ سمیت تین ڈاکو گرفتار ایک لاکھ باسٹھ ہزار روپے برامت ملزمان نے دوران تفتیش دیگر تھانوں کے راپوں میں درجن وارداتوں کا انکشاف کیا بہاورپور تھانہ عباس نگر کی جرائن تشافرات کے خلاف کاروائی چھوڑ گینگ کے دو کارتون گرفتار ملزمان کے قبضے سے دس تولہ تلائی سیور اور تین تی سامان برامت چھوڑ گینگ نے پچیس جنوری کو بسیمیا میں چھوڑی کی واردات کی تھی سستے آرچہ کے نام پر مدرس حد آتے کی پروغ کے روڑ پکا میں روٹیاں کھانے سے بچوں کی حالت غیر خاتون آرچہ لے کر اے سی کے روڑ پکا آفس شکایت کرنے پہنچ گئی اسسسٹن کمیشنر نے آرچہ کے نمونے ٹیسٹ کروانے کی یقین دہانی کرا دی ومن یونیورسٹی ملتان میں ترویہتی کیمپ کا آخری روز طالبات کو کاروبار کے مواقع بارے آگاہ کیا گیا صدر پنجاب ایڈوکیٹر رسولپیشن ملک امجد محمود کی رحیمیار خان آمد سیرس ادارت اجلاس میں جنوب پنجاب میں تنظیمی امور پر ثبات لیا خیال لودرا میں موٹروے پولس کی ایسپی ندیم اشرف وڑائیس کی روڈ سیفٹی مہم سال پلازہ پر روڈ سیفٹی آگاہی اور شہریوں میں مفت فیلمنٹ تخصیم کیے گئے مہم میں موٹر سائیکل سوار افراد کو انمول زندگی کی حفاظت بارے آگاہ کیا گیا بد انوانی کی شکایات کے لیے ریپورٹ کرپشن ایپ تیار راجنپور میں ایپ کے ذریعے شہریوں کے مسائل حل ہوں گے پولس کے خلاف درج کی گئی ریپورٹ پر ایکشن دیا گیا سرکل آفیسر ملک خلاہ مصور کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانت سے درش کی جانے والی شکایات پر تین دن کے اندر ایکشن کیا جائے گا اور کنسر سے بچاؤ کا آدمے دیں ملتان، دیرہ غازی خان، رحیم یار خان، لودھرا، میاوالی، بھکر اور رہاڑی پولس لائن میں ایک ایم پولس کے سیکڑوں جوانوں نے خون کا دیا دیا مصور سہت حنیب خان بتاتی، ایم پی راکٹر شاہینہ نجیب خونسہ نے خصوص شرکت کی تی ایسیو لودھرا میں بھی آگا ہی باپ نکالی گئی